بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم کو کشمش کے بہت سارے فائدے بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ کشمش ایک ایسا نیوہ ہے جو قیمت میں بھی کم ہے اور ہر کوئی کشمش کو افورڈ کر سکتا ہے کشمش بے حساب دوسرے نیوہ جات سے بہت کم قیمت میں دستیاب ہے لیکن اس کے فائد بہت زیادہ ہیں اگر آپ کشمش کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت مفید ہے اس کے کھانے سے آپ کے جسم میں انرجی رہتی ہے توانائی رہتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کشمش کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے کیونکہ لوگ کشمش کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن وہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک میٹھے میوے کے علاوہ ان کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کشمش میں بہت سارے ویٹامین پائے جاتے ہیں ویٹامین سی ویٹامین کے ویٹامین بی سکس کیالشیم مگنیشیم آئرن زنک کشمش میں فائبر ہوتا ہے اور پروٹین بھی یہ ہمارے جسم کو بہت طاقت دیتی ہے آج کل ہر شخص میں خونج یا آئرن کی کمی پائی جاتی ہے اکثر لوگوں کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے اکثر لوگ تھکے تھکے رہتے ہیں اور بھمار لگتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے خونج کی کمی اور آئرن کی کمی نہ ہو تو آپ کشمش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جو شخص اس کو زنہ استعمال کرتا رہتا ہے اس میں نہ تو آئرن کی کمی آتی ہے اور نہ ہی پون کی کمی آتی ہے ہمارے حکمت میں کہا جاتا ہے جس کا حازمہ مضبوط ہے وہ کبھی بھی کسی بڑی بیماری کا شکار نہیں بن سکتا کشمش استعمال کرنے سے آپ کے حازمے کا نصاب درست ہوتا ہے اگر آپ کو کھانا ٹھیک سے حضم نہیں ہوتا بدحضمی رہتی ہے تو آپ بھی کشمش کا استعمال شروع کر دیں جن لوگوں کو پیٹ میں جلن ہوتی ہے بدحضمی ہوتی ہے کھٹے ڈکار آتے ہیں وہ بھی کشمش کا استعمال کر کے بلپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کشمش کے روزانہ استعمال سے آپ ہائی بلڈ پرشر سے بچے رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کشمش کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ کے دل کو طاقت ملتی ہے قوت ملتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل صحت مند رہے تو آپ ہارٹ اٹیک جیسے سلسل سے بھی بچ سکتے ہیں آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں گھوٹوں کے مریضوں کا تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اگر آپ آسپٹل کا چکر لگائیں تو آپ کو گھوٹوں کے مریض بہت زیادہ نظر آئیں گے اگر آپ اپنی زندگی میں پانی کو زیادہ مقدار میں پینا شروع کر دیں اور کشمش کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لے تو کبھی بھی آپ کے مردے خراب نہیں ہوں گے اور اگر آپ کے گھوٹوں میں پتھرے بھی پیدا ہو رہی ہے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر پشاپ کے راستے سے نکل جائے گی